جی میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پرانا دھرم کونسا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ اس ور کا انصاف کیسا ہے آسان طریقے سے سمجھائیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں اس کائنات کا ایک مالک ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا موت سے پوچھ رہے اس مالک کی صحیح پہچان قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کل ہو اللہ ہو احد کوئی اس کا مثل نہیں کوئی اس جیسا نہیں کوئی اس سے بڑا نہیں کوئی اس کے مقابلے کا نہیں کوئی اس کے برابر کا نہیں ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے اللہ ہو سمد وہ کسی کا محتاج نہیں کسی کے سامنے بیبس نہیں سب اس کے محتاج ہیں سب اس کے سامنے بیبس ہیں سب کو وہی کھلاتا ہے پلاتا ہے ساری کائنات کو وہی چلاتا ہے ساری کائنات اس کے سہارے سے قائم ہے لم یلد ولم یلد نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے نہ اس کی سروات ہے نہ اس کانت ہے اللہ کو کسی نے نہیں بنایا سب کو اللہ نے بنایا ہے اس کے علاوہ ہر چیز بنی ہوئی ہے وہ اکیلہ بنانے والا ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا اس نے سب کو بنایا ہے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے الگ اور نرالا ہے ولم یک اللہ کو فون احد وہ سب سے الگ اور نرالا ہے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے اس کائنات میں ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے اس کائنات میں ہر چیز پر اسی کی حکومت چلتی ہے اس کے سامنے سب بیبس ہیں بے سک بنی ہوئی چیز بنانے والے کے سامنے بیبس اور محتاج ہوتی ہے بنانے والا بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ جو چاہے جب چاہے کر دے سورج اس کے حکموں کے بندن میں بندہ ہوا چاند اس کے حکموں کے بندن میں بندہ ہوا یہ آسمان اس کے حکم سے رکا ہوا اس کے نیچے کوئی دیوار نہیں کوئی سپورٹ نہیں یہ جمین اس کے حکم سے ٹکی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے اگر وہ چاہے تو ایک پل میں لگ جائے گر جائے آسمان ایک پل میں گر جائے سورج ایک پل میں گر جائے اتنی بڑی قدرت ہے اس کی پہچانو کہ اس نے اتنا بڑا آسمان اپنے حکم سے رک رکھا ہے چاند سورج اپنے حکم سے روک رکھے ہیں اور ان کو چلا رہا ہے سارے انسان چرندے پرندے ان سب پر اسی کی بات صحت ہے اسی نے سب کو پیدا کیا ہے جب چاہتا ہے دکھ بھیجتا ہے تکلیب بھیجتا ہے مسئیبت بھیجتا ہے جب چاہتا ہے موت دے کے اٹھاتا ہے جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جندگی دیتا ہے موت دیتا ہے وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے الگ اور نرالا ہے یہی حقیقت ہے یہی سچا خدا ہے یہی سنسار کا سچا مالک ہے باقی سب نکلی خدا ہیں یہی سچے مالک کا سچا راستہ ہے باقی سب شیطان کے دھوکے ہیں وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے الگ اور نرالا ہے ہر چیز میں اللہ کھانے سے پاک ہے ہم سب کھاتے ہیں وہ پینے سے پاک ہے ہم سب پیتے ہیں ہم سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے خود نہیں کھاتا ہے ہم سوتے ہیں وہ سونے سے پویتر ہے ہم سب کو سلاتا ہے ہم مرتے ہیں وہ موت سے پویتر ہے ہم سب کو مارتا ہے تو تم سب مرتے ہو وہ مرنے سے پاک ہے پویتر ہے سب کو مارتا ہے وہ جوڑے سے پویتر ہے تم سب دنیا میں جوڑا جوڑا ہو جمین و آسمان کا جوڑا مرد عورت کا جوڑا ہر چیز کا جوڑا تم سب کمجور ہو وہ کمجوری سے پویتر ہے وہ ڈر گم دکھ دردوں سے پوٹر ہے اور دنیا میں ہم سب ڈر اور گم دکھ دردوں میں لین ہیں وہ دکھ تکلیب کو پیدا کرتا ہے وہ ماجی حال مستقبل سے پاک ہے ورطمان کال بھوت کال بھویس کال پیچھے سے میں نکل گیا آپ سمیں چل رہا ہے اب آگے سمیں آئے گا وہ وقت سے پاک ہے ہم سب کائنات میں جمین و آسمان کے بیچ میں وقت کا سسٹم ہے اس میں جکڑے ہوئے ہیں وہ وقت سے باہر ہے وہ جمان و مکان سے گھر سے مکان سے پوٹر ہے ہم جمین و آسمان کے پیٹ میں جکڑے ہوئے ہیں جمین و آسمان سے باہر نہیں جا سکتے تو جمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے اسی مالک کا ہے اسی نے کائنات کو بنایا ہے دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کرتا ہے اپنی رچنا انسان کے اندر رچ کے بھیجتا ہے یہ ایک مالک ہے اس کے نام انیک ہیں تو اس ایک مالک کو اچھے ناموں سے پکارو سارے اچھے نام اسی کے ہیں سب سے بہترین نام اس کا اللہ ہے جاتی نام اللہ کہو رحمان کہو رحیم کہو کوئی عیسور کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی خدا کہتا ہے یہ ایک ہی مالک ہے سارے اچھے نام اسی کے ہیں تو دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کرتا ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے اور کون میری ناقدری کرتا ہے انسان کی رچنا اسی حساب سے رچی ہے کہ انسان کے اندر اکڑنے کا مادہ بھی ہے جھکنے کا مادہ بھی ہے احسان ماننے کا مادہ بھی ہے اچھائی میں سکون برائی سے بیچینی گھبرات جنت کے سوک ہیں جہنم کے خوف ہیں اب جو انسان اپنی اوقات کو اپنی حقیقت کو پہچان لے کہ میری سروعات ہی لیٹرنگ پساب سے ہے پیدائیس کی اور بچ میں میرا سریر لیٹرنگ پساب ہی ہے اور موت پر مٹی مل جاؤں گا سب تعریف اللہ کے لیے ہیں اپنے اللہ کے اور ہمارے بیچ کس چیز کا فاصلہ ہے صرف ایک چیز کا فاصلہ ہے گھمند کا انسان اپنی میں کو اپنے اکڑ کو اپنی گھمند کو اللہ کے سامنے جھکا دے تو انسان اللہ کو پالے گا تو یہی ہے انسان کا سچا بنانے والا مالک جو ماں کے پیٹ میں انسان کے سریر کا آکار بناتا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے جس نے ہم سب کو جیون دیا ہے اور جیون دینے کے سادھنوں سے نے دے رکھے ہیں اور اس مالک کا سچا راستہ یہ ہے کہ جو انسان اس مالک کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دے سمرپد کر دے اپنی گردن کو جھکا دے اپنے اہنکار کو مٹا دے اب یہاں سے دھرم کی شروعات ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو اپنے سچے بنانے والے مالک کے سامنے سمرپد کر دے جھکا دے اپنی گردن کو جھکا دے بس اسی کو اسلام کہتے ہیں عربی بھاسا میں یہ سبد اسلام کہا جاتا ہے اپنی گردن کو جھکا کر کے اور اسی مالک کی جو رچنا ہمارے اندر رچی ہوئی ہے اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے برائی سے بیچینی گھبرات پیدا کر دیتا ہے تو اسی رچنا کے آدھار پر اس مالک کو راجی کرنا اس مالک کے حکموں پہ چلنا اس کو مسلم کہتے ہیں عیسور کا آگیاکاری انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کا آگیاکاری اس کے حکموں پہ چلنے والا تو اسلام کا مطلب کیا ہے اپنے بنانے والے مالک کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا یہی ہے سب سے پرانا دھرم کیونکہ مالک کبھی نہیں بدلا مالک وہی ہے اس کائنات کا اور انسانوں کے اندر رچنا کبھی نہیں بدلی رچنا بھی وہی آتی رہی اور صحیح دھرم یہی ہے کہ اپنے سچے بنانے والے مالک کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا اب اس کو عربی بحثہ میں اسلام کہتے ہیں اس کو الگ الگ جوانوں میں بولا گیا لیکن دھرم سب سے پرانا اور سچا یہی ہے جو آج اسلام کے نام سے پرسد ہے مسور ہے دنیا کے اندر آج جو یہ انسانی سکل میں سیطان ہیں چار دن سے دنیا میں آگئے ان کو دنیا جندگی کا ہو سے نہ دنیا کا ہو سے سیطان کے سکار ہیں بچارے اسلام کو کہتے ہیں نیا دھرم ہیں اصل میں ان کو سمجھ نہیں ہیں یہ اکل کا صحیح استعمال نہیں کرتے اللہ کا ڈر نہیں ہے ان کو نہ اللہ کا احسان مانتے اگر تھوڑا بہت بھی اللہ کا احسان مانتے تو اس کی کھوچ تو کرتے سچ اور جھوٹ کی تحقیق تو کرتے ان کی نظروں میں کوئی احسان نہیں ہے کہ اس مالک نے پیدا کیا ہے جیون دیا ہے ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے کوئی احسان نہیں ہے اگر ہوتا تو سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرتے اور اسلام کی سچائی کو پہچان لیتے اسی مالک نے یہ کائنات امتحان کا جہان بنائی ہے کہ جو میرا احسان مان کر میری قدر کر کے میں نے جیون دیا میں کھلا رہا ہوں میں پلا رہا ہوں جو میری طرف دھیان لگا کر میرا احسان مان کر مجھے مالک سمجھ کے میری بناہی رچنا کے آدھار پر مجھے راجی کر کے مر کے اس دنیا سے آئے گا تو میرے بھائیوں جنت میں وہ ہمیشہ کا جیون پائے گا جنت کی اکچھاں انسان کے اندر ہیں جنت کے سپنے انسان کے اندر ہیں اب دیکھو نا انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی جو ہے روح آتما کھانے کو کچھ نہ کچھ من کرتا رہتا ہے آتما کا تو یہ کہاں کی اکچھاں ہیں جنت کی اکچھاں جنت میں انسان ہر وقت کھائے گا اور جو کھائے گا فوراں حاجمہ ہو جائے گا یہاں تو انسان لیمٹ سے باہر کھائے گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا سریر بیمار پڑ جائے گا تو یاد رکھیں جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں اللہ کو پا لیتے ہیں جو اللہ کو پا لیتا ہے اسے دنیا میں کسی کی جرورت نہیں پڑتی جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ دو کام یہ کبھی نہیں کرے گا کہ مخلوب سے مال دولت کی تمنہ رکھے مانگے اللہ کی پیدا کیوں چیزوں سے آسرہ لگائے دنیا کی دوڑ لگائے ہرس و حوث کرے ان سے مال دولت کی تمنہ رکھے دوسرا کام لوگوں میں اپنی سہورت کی اپنی تعریف کی خواہیز رکھنا کبھی نہیں کرے گا جو اللہ کی تعریف کو پہچان لے گا تو میرے بھائیوں یہ دنیا دھوکہ ہے کھیل تماسہ ہے یہ امتحان کا جہان ہے یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے جو انسان اللہ کی مخلوب کو تخلیف نہ پہنچائے اللہ ایسے ہی لوگوں سے راجی ہوتا ہے ہم دوسروں کے درد کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر نہ سوچیں جب انسان عیسوری رچنا کے خلاف دوسروں کی برائی چاہنے لگے تو اس کے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہوتا جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اکثر وہی لوگ ہمیں جلیل و خوار کرتے ہیں جب ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم سب سے بڑی گلتی یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے سمجھنے کے لیے نہیں سنتے ولکن بحث کرنے کے لیے سنتے ہیں اسی لئے ہمیں اللہ کی ہدایت نہیں ملتی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی بات سنیں سمجھیں سچ اور جھوٹ کی تحقیق کریں اور اللہ کی سچائی کو سمجھیں جب ہی تو اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھائے گا لیکن اکثر لوگ سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکن بحث کرنے کے لیے سنتے ہیں اسی لئے اللہ کی ہدایت نہیں ملتی تو لوگ بحث کرنے کے لیے سنتے ہیں جواب دینے کے لیے سنتے ہیں سچ کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے اللہ سے ڈرتے نہیں زندگی میں برے وقت کا سامنا پڑ جائے تو خاموس رہیں ورنہ دنیا تماسہ بنا دیتی ہے برے وقت میں تم اپنے دکھ رو گے لوگوں کو بتاؤ گے تو لوگ تمہارا مدھاک اڑائیں گے تمہارا تماسہ بنائیں گے تو میرے بھائیو دل میں اللہ کی محبت اللہ کی روشنی اللہ کا نور تبیہ آئے گا جب انسان اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچائے گا کانوں کو جو ہے بری بات سننے سے بچائے گا اپنی سوچ اور نیت کو جو ہے برائی سے پاک کرے گا اس کی بنائی ہی رچنا کے آدھار پر اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا نور اپنی روشنی دل میں ڈالے گا لوگ سمجھتے ہیں کہ باسسا کامیاب ہو گئے دولت والے کامیاب ہو گئے اونچے عہدے والے کامیاب ہو گئے لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے اس دنیا کی کیا کامیابی ہے جو جندگی کبھی بھی ختم ہو جائے ایمان والے کامیاب ہو گئے جنہوں نے جنت کا جیون پا لیا جو کبھی ختم نہ ہوگا جس میں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے آج دنیا میں جلم و جاستی بڑھتی جا رہی ہے اللہ کی انسانیت جو انسان کے اندر رچی ہوئی ہے اسے لوگ مٹاتے جا رہے ہیں نہ کسی گریب پر نہ کسی کمجور پر ترسنی کھاتے ہر آدمی اپنا اللہ سیدھا کرنے میں لگا ہوا ہے برائی میں عقل کی تیجی دکھا رہا ہے جتنا برائی میں عقل کی تیجی دکھائے گا انسان کو ہوس نہیں ہے کہ بنانے والا مالک اوپر دیکھ رہا ہے وہ اپنی رچنا کے آدھار پر چھانٹ کر رہا ہے کوئی بچہ جو ہے کام سیکھنے آیا ہے کار کے گیریج میں کام سیکھنے آیا ہے یا موٹر سائیکل کا کام سیکھنے آیا ہے دو تین مہینے اس کے پانی مگانے میں بگاڑ دیئے کہ چائے لیا کہ پانی لیا حالانکہ وہ کیوں آیا ہے کہ گھر میں گربت ہے پریسانی ہے وہ بچہ اس کا پڑھنے کا ٹیم تھا اسکول میں لیکن نہیں پڑھ پایا گریبی کی وجہ سے وہ کام سیکھنے کے لیے آیا ہے تو دو تین مہینے اس کے پچائے لیا پانی لیا اسیم بگاڑ دیئے بچہ کام سیکھنے آیا ہے مجبوری میں اس کی مجبوری ہے ٹیلر کے یہاں کام سیکھنے آیا ہے اس کے تین مہینے کاج سکھانے میں بگاڑ دیئے اگر انسان کو ہمدر دی ہو محبت ہو اللہ کی طرف دھیان ہو تو اسے بجائے چھ سات مہینے میں کارگر بنا کے بھیجتا کہ یہ کمائے تو اللہ تعالیٰ کتنا کھس ہوتا ایک دور وہ تھا کہ حضرت عمر رجل اللہ تعالیٰ عنہ باسسا تھے کہیں سفر کر رہے تھے تو اونٹ پر راسن کا سامان تھا ایک جنہیں بیٹھ سکتا تھا تو ایک خادم تھا نوکر ایک سفر کر رہے ہیں کبھی حضرت عمر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور خادم نوکر رسی لے کے چل رہا ہے اونٹ کی اور پھر جب وہ تھک جاتا تو خادم کو اوپر بٹھاتے نوکر کو اوپر بٹھاتے خود رسی لے کے چلتے باسسا ہو کر کے تو آج انسانیت کو ایسے انصاف کی جرورت ہے آج دنیا میں جلم جاستی فساد میرے بھائیو انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی ہے اس لئے اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی انسانیت کے روپ میں آئیں اور اللہ کو راجی کریں اندھ وسواس سے دھوکے کے دھرموں سے باہر نکلیں تو حضرت عمر رجل اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر چلتے تھے اسلام کی ایک سکچہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان ایک ماباپ کی اولاد ہیں دنیا کے سارے انسان ایک مالک کے بندے ہیں سب برابر ہیں اس کی نگاہ میں اگر کوئی بڑا ہے تو وہ ہے جو اس عیسری رچنہ کے آدھار پر اچھا ہی پچلتا ہو اپنے مالک اللہ سے ڈرتا ہو اور دھرتی پر کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو تو حضرت عمر اسلام پر چلتے تھے اسی لئے نوکر جو ہے نوکر کو بٹھاتے اٹھنی پر خوش بھی چلتے یعنی برابر کا عدھکار دیا باسہ ہو کر کے تو میرے بھائیوں انسان کو عیسری رچنہ کے خلاف نہیں چلنا چاہیے برائی پر راجی نہیں ہونا چاہیے جو برائی پر راجی ہو گیا اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے وہ کوئی ایماندار نہیں ہے وہ کوئی سچا انسان نہیں ہے اب ہم گوھر کریں کہ یہ دھرتی ساری اللہ کی ہے اللہ نے کسی کو جو ہے ہندوستان میں پیدا کر دیا کسی کو پاکستان میں پیدا کر دیا کسی کو امریکہ میں پیدا کر دیا کسی کو سعودی عرب میں بھیج دیا اب دنیا میں سارا برائی کا محول ہے ایمانداری یہ ہے کہ اس برائی کے محول پر انسان راجی نہ ہو اور برائی کے خلاف قرآن کے دورہ برائی کو مٹانے کے لئے سچائی کو جندہ کرنے کے لئے جدو جہد کرے جہاد کرے اسی کو جہاد کہتے ہیں اپنی ساری طاقت ساری توانائی سب کچھ سچائی کو جندہ کرنے میں لگا دے جیسی بھی اللہ نے حالت دی ہے اس کو اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میں اس برائی کے محول پر راجی نہیں ہوں میں مجبور ہوں اب دیکھیں نا ہمارے کتے نبی آئے دنیا میں نوہ علیہ السلام بھی مجبور تھے پوری قوم جو ہے عبراہیم علیہ السلام مجبور تھے پوری قوم کفر پر تھی اللہ کا انکار کرتی تھی تو انسان کم سے کم اپنی امانداری کا ثبوت تو دے کہ یا اللہ میں اس برائی پر راجی نہیں ہوں میں نے ساری جندگی اس برائی کو مٹانے کے لیے جد و جہد کی جہاد کیا محنت کی میں نے اس دنیا میں برائی کے محول میں پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کی مجے نہ لیے میں نے اپنی اولاد کو بھی جو ہے کوئی مال دولت بڑھر کے نہیں دیا ان کی بھی میں نے آخرت کی فکر کی موت کے بعد کی جندگی کی فکر کی میں نے اپنی اولاد کو بھی جو ہے اسی کام میں لگا دیا کہ میری جندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراجی تیرے دین کو بلند کرنا سچائی کو جندہ کرنا برائی کو مٹانا قرآن کا پیغام دنیا میں جندہ کرنا میری جندگی کا مقصد میری جندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراجی میں اسی لیے مسلمہ اور اسی لیے نمازی تو میرے بھائیوں دھرتی پر کسی کو تکلیف نہ دیں گے تو ہمیں بھی سکون ملے گا چین ملے گا اللہ تعالیٰ ڈر اور گم سے آجاد کر دے گا ڈر اور گم سے وہی آجاد ہوتا ہے جو اللہ کی مرجی پر راجی رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ جو کرے گا وہ اچھے ہی کرے گا آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے ایک مسلم سائنٹسٹ ابن سینہ نے ایک جیسی دو بکرییاں لیں ایک جیسی دو بکرییاں لیں دونوں برابر کی دونوں تندرست انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے بکریوں کے لئے جال بنوایا ایک جال بنوا دیا اور ان کو دونوں کو برابر کھانا دیتے تھے ایک جیسا رہنے سینے کا انتجام کیا پھر کیا کیا کہ ایک بکری کے پاس ایک بھیڑیے کو بان دیا اور اس کے بیچ میں جال لگا دیا جو بھیڑیا بکری کو نہ کھائے لیکن تھا وہ بہت قریب بس جال کا فاصلہ تھا اور دوسری بکری کے پاس بھیڑیا نہیں تھا یعنی اس بکری کو بھیڑیا دکھتا تھا اور اس بکری کو بھیڑیا نہیں دکھتا تھا تھے پاس پاس ہی تو انہوں نے دیکھا کہ کئی مہینوں کے بعد جس بکری کو بھیڑیا دکھتا تھا وہ بکری کافی مرجائی ہوئی تھی حالانکہ بھیڑیا جو ہے قید تھا پنجرے میں جالی کا فاصلہ تھا بھیڑیا بکری کو نہیں کھا سکتا تھا مگر وہ دیکھ دیکھ کے اسے ڈرتی رہتی تھی ٹینسن لیتی رہتی تھی تو مہینوں کے بعد جو ہے اس کا وجن جو ہے گھٹنے لگا وہ مرجانے لگی اور جو بکری بھیڑیاں کو نہیں دیکھتی دیکھتی تھی وہ بلکل ٹھیک ٹھاک تھی جس بکری کو بھیڑیاں نہیں دیکھتا تھا وہ بلکل ٹھیک ٹھاک تھی تو جس بکری کو بھیڑیاں دیکھتا تھا وہ کچھ مہینوں کے بعد وہ مر گئی مرجا کر تو ابن سینہ اس نتیجے پر پہنچے کہ خوف اور دماغ کا سکون نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی مرضی پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں اسی لئے بلا وجہ کھا مکھا کی اپنے آپ کو پریسان نہ کریں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی جندگی کو اچھے طریقے سے گجاریں کہ اللہ پچھلے وقت میں جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا سکھ یا دکھ وہ تیری مرضی تھی میں تیری مرضی پر راضی ہوں اور جو اب بیٹھ رہا ہے میرے ساتھ سکھ یا دکھ یہ بھی تیری مرضی ہے میں تیری مرضی پر راضی ہوں اور جو آگے آنے والے وقت میں سکھ یا دکھ میری جندگی میں آئے گا وہ بھی تیری مرضی ہوگی میں تیری مرضی پر راضی ہوں تو انسان جو ہے اس طرح سے ڈر اور گم سے آجاد ہو جائے گا تو اس لئے اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو راضی رکھیں اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سیطانی محول ہے جلنے والے حسد کرنے والے اپنے گھر کی بات کسی کو باہر نہ بتائیں کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو لوگوں کو نہ بتائیں ورنہ لوگ جلنے لگتے ہیں آپ کی ناکامی کی دعائیں کرنے لگتے ہیں آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں تو میرے بھائیو اللہ کی مرضی پر راضی رہیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی محبت جب جڑ جائے گی اللہ کا احسان مان کر اس کا حکم مانا جائے اس سے محبت کی جائے اسی کا نام عبادت ہے اللہ سمجھ سارا جہانت کے سامنے بے بس سے محتاج ہے تو لہٰذا ہم جو سوچیں الٹا سیدھا اس سے کچھ نہیں ہوگا جو اللہ کرتا ہے وہ ہوگا تو اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائیں ایمان والے کی ایماندار سچے انسان کی پہچان یہ ہے کہ ہر درجے میں سب سے اونچی محبت اللہ سے کرے گا ہر درجے میں سب سے اونچی اطاعت اللہ کا حکم مانے گا سب سے جادے اللہ سے ڈرے گا سب سے بڑی قدر و قیمت عجت اللہ کی کرے گا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بڑی رحمت سے بلاتا ہے کہ میرے بندے آجا میری طرف دنیا کے لوگوں کے تانے سن کے آجا گالی سن کے آجا دنیا جھگڑے فساد کی جگہ ہے میرے دربار میں آجا میں تجھے معاف کر دوں گا اور جنت میں امن سلامتی کا جیون دوں گا میرے بھائیو جہاں کہیں بھی آپ ہو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے ہاں اللہ سے معافی مانگیں منی من میں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ انصاف کیسے کرے گا اللہ نے سب کو آنکھیں دی ہیں کان دی ہیں سب کو الگ الگ عقل دی ہے سمجھ دی ہے سب کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے اور ہر انسان کو فری ویل دیا ہے اب چل کیسے کرم کرے گا دو راستے سامنے کر دیئے ہیں اچھائی برائی دو راستوں کے دو انجام بتا دیئے ہیں موت کے بعد اچھائی کا انجام جنت پرائی کا انجام جہنم تو یاد رکھیں اس دنیا میں اللہ عیسور نے ہر انسان کا ٹیسٹ لینے کے لئے ہر انسان کو الگ الگ فری ویل دیا ہے سب کو الگ الگ جیون دیا ہے ہر انسان الگ الگ ہے سب کے انگوٹھے کے نسان الگ الگ ہیں سب کے ناک نقص الگ ہیں سب کی بولی میں فرق ہے ہر جان الگ الگ ہے سب کو جو ہے کرم کرنے کا موقع الگ الگ دیا ہے فری ویل دیا ہے چھوڑ دی ہے اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان عیشوری رچنا کے خلاف منمانی کر رہا ہے کوئی کیسی کرم کر رہا ہے ہم انسان کو اسی لیے بھینس کی طرح ڈنڈے سے ہاک کر سیدھے راستیبہ نہیں لاسکتے کیونکہ اللہ نے انسان کو فری ویل دیا ہے دنیا میں جیون کا سمیں دیا ہے پھر موت کے بعد پھر وہی ججا اور سجا دے گا سجا اور انام دے گا تو یاد رکھیں ہر انسان کے کرموں کا بوجھ اسی کے اوپر ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا موت کے بعد ہاں مرنے کے بعد کوئی کسی کا جمعہ دار نہیں ہوگا جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا رکھا ہے اپنی بنائی رچنا کے آدھار پر سب کو پتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو انصاب کرے گا ہر انسان نے جو کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا کوئی کسی کا جمعہ دار نہیں ہوگا ہر انسان ہر جان اپنے کیے ہوئے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گی تو میرے بھائیو اکل سے سمجھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پرانا دھرم اسلام ہی ہے جو انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے اور اپنی منمانی چھوڑ کر اس کی مرضی پر جیون جئے اسی کو اسلام کہتے ہیں اور اسی کو مسلم کہتے ہیں تو دنیا میں سب سے پرانا دھرم اسلام ہیں کاس لوگ اس کو سمجھ لیں اور اگر نہیں سمجھیں گے عیسوری رچنا کے خلاب دھرتی پر فساد پھیلائیں گے تو میرے بھائیو اپنی ہی جان پر جلم کریں گے ہر انسان الگ الگ اپنی جان کا جمعہ دار ہے اپنی ہی جان پر جلم کرے گا جو کی اسے مرنے کے بعد بھگتنا پڑے گا امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ